بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے بھائی میں لائیو ہوں آپ کے ساتھ اور دے دوں گا آپ کو ایک اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ یہ ہے بھائی کہ آپ ابھی تصاویر ہو بھی ہے میں آپ کو ویڈیو بھی دکھاتا ہوں گے سعودی کی اور یہ ویڈیو سعودی عرب کے شہر یمبو سے لی گئی ہے بھائی یمبو سے آگے عملج عملج سے آگے الوج میں الوج میں اس وقت مقیم ہوں خود اور بھائی میرے سے یہ دو تین سو کلومیٹر کے فاصلے پر یہ یمبو شہر ہے تو یہ وہاں کی ویڈیو ہے جی ساتھ ساتھ سمندر چر رہا ہے ادھر الوج کے کنارے پر بھی ہم بھی سمندر کے کنارے پر ہیں تو ابھی آپ ویڈیو بھی دیکھ رکھے ہوں گے اس سعودی کی آپ دیکھ لیں یہ ایک بوٹ میں بیٹھا ہوا ہے ادھر الوج کی اگر بات کریں تو الوج میں بھی یہ بوٹ چر رہی ہیں سعودی اور سعودی حضرات ٹورزم کو لے کر ایسے گھومتے ہیں تو بوٹ میں بیٹھا ہوا یہ نیچے ایک ویل مچھلی گھوم رہی ہیں بھائی ان کی تعداد ہے کافی زیادہ وہ پانچ چھ کی تعداد میں تو لگ رہی ہیں تو کافی بڑی ہیں آپ ویڈیو میں دیکھ بھی سکتے ہیں میں آپ کو ویڈیو بھی دکھا رہا ہوں تو دیکھیں یہ بقائدہ اس ویل مچھلی کے اوپر اتر جاتا ہے اور اس کے اوپر ہم یہی بولیں گے سواری کرتا ہے جولے لیتا ہے اور وہ مچھلی دیکھیں جی وہ بالکل ایسے جیسے اس کے ساتھ اٹیجمنٹ ہے اس کی وہ خود اس کے قریب آتی ہے بورڈ کے کہ میرے اوپر آجو یسے ہی یہ سعودی اس کے اوپر بیٹھتا ہے تو اس کو لے کر سمندر کی طرف چل پڑتی ہے اور میں نے آپ نے سنا ہوگا ڈالفن مچھلی ہیں جو انسانوں کی دوست ہوتی ہیں حالانکہ شارک مچھلی ہیں تو انسانوں کو کافی شکار کرتی ہیں لیکن یہ ویل مچھلی ہیں ان کا آگے سے مو کافی چوڑا ہوتا ہے آپ نے شاید نیٹ بغیرہ پر ان کی تصاویر یا پکٹر بغیرہ دیکھیں ہو تو یہ دیکھ لیں یہ سعودی کو لے کر سمندر کی طرف جارہی ہے اور سعودی کو سمندر کی بقائدہ سیر کروا رہی ہے یہاں بھائی میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں میں الوج میں موجود ہوں میں نے کچھ دن پہلے آپ کے ساتھ ایک نیوز شیئر کی تھی ایک بڑا سعودی تھا وہ مجھے سمندر کے کنارے ہی ملا تھا اور اس سے میں نے ایسے ڈسکس کی تھی بات چیت ہوئی تھی تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی وہ ویڈیو وہ بتا رہا تھا مجھ کو بھائی مجھ کو ادھر الوج شہر میں جو کہ یمبو سے آگئے ہیں سمندر کے کنارے پر میں نے آپ کو بتا دیا ہے جو میرے بھائی سعودیر میں مقیم ہیں ان کو تو پتا ہوگا تو وہ مجھ کو بتا رہا تھا کہ میں نے ستر اکتر سال اس کی عمر ہوگی تھی اور جیسے ہی میں نے ہوس سمالا ہے اسی شہر میں رہا ہوں جیسے میں نے ہوس سمالا ہے میں نے اپنی پوری زندگی اسی سمندر کے کنارے گزاری ہے اسی سمندر کے کنارے رہا ہوں سمندر کے کنارے پر وہ بورٹ چلاتا تھا اور ٹورنز جو آتے تھے ان کو سیر وغیرہ کروا دی یا مچھلیوں کا شکار کرتے تھے مچھلی منڈی ادھر آپ کو الوج میں موجود ہے عملج میں موجود ہے یمبو میں بہت بڑی مچھلی ہر شہر میں ہوتی ہے لیکن ان شہروں میں مچھلی منڈی بھائی بلکل فریش مچھلی آپ کو ملے گی کیونکہ سمندر کے اوپر ہی مچھلی منڈی ہوتی ہے میں نے مچھلی منڈی کا بھی وزر کیا ہوا ہے آپ کو شاید ان کی بھی تصاویر دکھا رہا ہوں میں اس وقت تو بھائی یہاں پر اگر آپ سمندر میں جاتے ہیں کہیں بھی تو مچھلی وغیرہ تو بہت ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میں بھی سمندر کے کنارے پر گیا ہوں تو بلکل کنارے کے اوپر ہی گھومتی ہیں کافی دو دو چاچر کلو کے پیس ہوتے ہیں تو لیکن یہ جو سعودی حضرات ہیں جو سمندر کے اندر گھومتے ہیں بورٹ وغیرہ لے کر ان کو پتہ ہوتا ہے پھر کدھر کیا سین ہے کدھر کیسی مچھلی ہے تو اس بھائی کو پتہ تھا کہ اس علاقے میں یا اس طرف زیادہ بڑی مچھلی ہیں ویل مچھلی ہیں اور اس سے اٹیجمنٹ تھی وہ بقاعدہ جیسے ہی یہ بورٹ لے کر ان کے پاس گیا آپ دیکھیں بلکل اس کی بورٹ کے قریب آگئی ہیں کہ ہمارے اوپر بیٹھو اور یہ ان کے اوپر بیٹھا ہے اور اس سمندر کی سین کروا رہی ہیں بھائی سعودی حضرات مطالق آپ کو کوئی بھی اور نیوز جاننی ہو تو مجھے کمنٹ کیجئے گئے انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو کوشش کروں گا کہ بہتر طریقے سے اگاہ کر سکوں اپنی سے کا خیار رکھئے گا اللہ حفیظ